اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوتے ہیں ان کے جو بیگ ہوتے ہیں وہ بناتی ہے تو اس کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہزاروں کی تداد میں پرس خواتین کے اور بیگ اور کچھ دیگر جو سمان ہے اس کو وہ طرف کر رہی ہے اس کو وہ جلا دے گی جن کی بالیت کروڑوں یا اربوں ربے بنتی ہے اور ان کو جلانے کا اس نے اعلان کیا ہے جلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ چیزیں چونکہ اب نئے برانڈ آ چکے ہیں نئے اس کے جو ہے نئے مادل آ چکے ہیں پرس نئے نئے جزائن کے آ چکے ہیں مارکیٹ میں اس کمپنی نے انتیار کر لیے ہیں تو جو پرانے والے ہیں ان کو جلا کر طرف کر دیا جائے گا ضائع کر دیا جائے گا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جلایا کیوں جا رہا ہے ان کو سستے داموں بیچا بھی جا سکتا ہے ان کو جو ہے وہ ویسے ہی غریبوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کمپنی ایسا نہیں کر رہی بلکہ ان کو جلا کر ضائع کر رہی ہے اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا سوائے وہاں کے یورپ کے یا برطانیہ کی کمپنی ہیں غالباً وہاں کی جو ماحولیاتی ادارہ ہے اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اتنی بڑی تداد میں بیگ جلانے سے آلودگی پیدا ہوگی باقی کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کی مالیت کا سمان جلا دیا جائے گا ضائع کر دیا جائے گا اسی طرح کچھ چند سال پہلے کی بات ہے کہ خبر میں نے پڑھی اور جوے چودری صاحب ہمارے ملک کے معروف کالم نگار ہیں انہوں نے اس پر کالم بھی لکھا مضبون بھی لکھا کہ نیسلے جو دنیا کی مشہور ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ ہر سال لاکھوں ٹن خوراک سمندر میں زائع کر دیتی ہے سمندر میں پھینک دیتی ہے خوراک جنین نیسلے جو بھی چیز تیار کرتی ہے دودھ تیار کرتی ہے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں نیسلے کی تیار ہوتی ہیں تو ہر سال لاکھوں ٹن کے حساب سے سٹاک چون کا ہوتا ہے اس کو سمندر میں پھینک کر زائع کر دیے جاتا ہے یہاں پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیسلے یہ لاکھوں ٹن خوراک غریبوں میں کیوں نہیں تقسیم کرتی لوگ بھوک سے مر رہے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس کو آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے جو اس سے پہلے جو کمپنی کے بیارے میں نے بتایا کہ یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا یہ اپنی جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں جو اپنا فالتو جو سٹاک ہوتا ہے اس کو ضائع اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری جو چیزیں ہیں ان کی نرخ جو ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کم نہ ہو ان کی ویلیو جو ہے وہ کم نہ ہو یہ کمپنیاں کسی صورت میں بھی قیمتیں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اپنی چیز کی جو ویلیو ہے اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس لیے آہ جب ان کے پاس سٹاک زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں ان چیزوں کو لیکن کسی غریب کو نہیں دیتے ہیں کیمٹین ڈاؤن نہیں کرتی تو یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ کمپنیاں ہیں ساری یورپ کی کمپنیاں آپ کے علم میں یہ بات ہوگا کہ شاید پاکستان کی کوئی بھی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے تو ملٹی نیشنل کمپنیاں ساری کی ساری یورپ کی ہیں وہ یورپ کے جس کے ہم گنگاتے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پورے کے پورے جی اسلام پر عمل کرتے ہیں مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتے یہ ہے وہ ہے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کی جتنی بھی انسانیت ہوتی ہے اس انسانیت کا تعلق ان کے اپنے گھر سے ہوتا ہے گھر سے باہر باقی دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ بھیڑیے سے زیادہ اور خطرناک سامپ سے زیادہ بھی یہ خطرناک ہیں تو آج جو ایک پروڈیکٹ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ جو ہے ایک آلائی سمات ہے ہیرنگ ایڈ ہے اور اس آلائی سمات کو تیار کیا ہے سیمنس کمپنی نے جو کہ ایک جرمن کمپنی ہے غالباً اور یہ آلائی سمات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو جرمن کی کچھ کمپنیاں ہیں کچھ کینیڈا کی کمپنیاں ہیں وہ تیار کرتی ہیں تو پچھلے چند ایک دو مہینوں سے آلائی سمات کے حوالے سے میں نے نیٹ پر بھی کافی سرچ کیا اور ویسے بھی پورے ملک میں میں نے مختلف آئیڈیالوجسٹ جو تھے ان کو کالیں کی ان سے معلومات لی میں نے اور خود بائی فیض جا کر بھی کافی ساری معلومات کٹھی کری تو کی ہیں تو وہ میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کے بارے میں علم ہو اب یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا آلائی سمات ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا آلائی سمات ہے اور یہ آلائی سمات پچیس ہزار روپے اس کی عقیمت ہے آپ جانتے ہیں سمارٹ واج جو ہے سمارٹ گری جیسے ہم کہتے ہیں اس کا آج کل دور ہے اور ایک بہترین سمارٹ واج نو سو روپے کے مل جاتی ہے ہزار روپے کے مل جاتی ہے پندرہ سو روپے کے مل جاتی ہے اور سمارٹ واج کے اندر اتنے فنکشن ہوتے ہیں کہ جو اس کے اندر کچھ بھی یہ اس کی مقابلیں کچھ بھی نہیں ہیں یعنی سمارٹ واج کے اندر آپ موبائل کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کر سکتے ہیں پورا موبائل ہوتا ہے سمارٹ واج آپ کے دل کی درڑکن کو جو ہے وہ لوڈ کرتی ہے سمارٹ واج آپ دن میں کتنے قدم چلے کتنا پیدل چلے وہ آپ کو ہتاتی ہے آپ چوبیس گھنٹے میں کتنا جاگے کتنا زوئے یعنی اس کے اندر اتنے زیادہ سنزر لگے ہوتے ہیں کہ یہ آلہ سمارٹ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سمارٹ واج اتنی سستی اس لیے ہے کہ وہ کسی کی ضرورت یعنی انسانوں کی مجبوری نہیں ہے سمارٹ واج لوگوں کی مجبوری نہیں ہے اور یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے تو مجبوری سے فائدہ اٹھانا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہزاروں روپے بٹوڑنا لاکہ روپے بٹوڑنا کیا ہم اس کو انسانیت کہہ سکتے ہیں لوگ پھر کہتے ہیں یورپ کے لوگ ایسے ہیں اور ہم مسلمان اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے وہ ہمارے دین پر عمل کرتے ہیں تو کیا یہ انسانیت ہے کہ جو چیز کسی کی مجبوری ہوتی ہے وہ اتنے ہزاروں روپے ملتی ہے اور ایک سمارٹ واج جس کے اندر اس سے زیادہ سنسر لگے ہوئے ہیں اس سے زیادہ اس کے اندر سہولیات ہیں فنکشن ہیں لیکن وہ ایک ہزار پے ملتی ہے وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ضرورت نہیں اور یہ ضرورت ہے اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ اب میں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ عام طور پر اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک عام طور پر ساٹھ ستر سال کی عمر کو جب لوگ پہنچتے ہیں تو بڑھا پہکی وائے سے جب ان کی قوت سمارت قم ہوتی ہے تو وہ عام طور پر غیتتے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی شیپ کے ہوتے ہیں لیکن ان کی قیمت صرف ہزار بارہ سو روپے ہوتی ہے اور وہ عام طور پر میڈیکل سٹور سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے بڑے میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایمپلی فائر ہوتے ہیں یعنی سپیکر کی طرح ان کے اندر فنکشن ہوتا ہے کہ جو بھی آواز آتی ہے اس کو ہنچا کر کے سناتے ہیں یہ جو ہے علیہ اسمات یہ ڈیجیٹل ہے اور پروگرام ایبل ہے یعنی کمپیوٹرائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی سہولیات ہیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے ان کو ہنڈل کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ آٹو فنکشن ہیں اور کچھ جو ہے وہ آواز کو یہ بہتر کر دیتا ہے لیکن اتنی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ان دونوں کے درمیان کہ ایک طرف وہ ہزار روپے کا ہے اور ایک طرف یہ پتیس ہزار کا اور پچاس ہزار کا اور تین لاکھ کا اور پندرہ لاکھ کا یعنی اتنی بڑی بڑی قیمتوں کے اندر فرق ہیں وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر انسانوں کی مجبوری ہے اور جو ہے وہ انسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا انسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کو لوٹنا یہ ان کمپنیوں کا کام ہے اور اب میں آتا ہوں پاکستان کی طرف کے اس علاہ السماعت کے حوالے سے میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے تک کافی جو ہے ریسرچ کی اس کے بارے میں نیٹ پر بھی پڑا تحقیق کی اور پاکستان کے مختلف شہروں مثلاً لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے علاوہ کچھ شہروں میں آئیڈیلیجسٹ جو تھے بھاولپرو وغیرہ وہاں پر ان سے رابطہ کیا کسی سے بائی فیض ملا کس سے فون پر بات کی اور کافی میں نے معلومات اکٹھی کی اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آلہ السماعت ہے اس سے ایک تھوڑا سا ایک لوگ کوالٹی کا ہوتا ہے جو صرف بیجٹل ہوتا ہے اس کے بارے میں نے جب معلومات کی تو ظاہر بات ہے کہ سیمنز کمپنی جو ہے یہ جرمن کی کمپنی ہے تو اس کا جو آلہ السماعت ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک ہی قیمت ہوگی اور میں نے سب سے پہلے بائی فیس ایک جگہ پر جا کر جو آلہ السماعت دینے والے جو آئیڈیلیجسٹ تھی دو خواتین تھی لیڈیز ڈاکٹر تھی ان سے میں نے بات کی مجھے آلہ السماعت چاہیے فلا مادل انہوں نے مجھے مادل بتایا کمپنی بتائی اور جو بھی اس کا جو تھا ساری ڈیٹیل مجھے کاغذ پر لکھے دی اور کہا کہ بائیس ہزار پر کھاپ کو ملے گا اسی کے بارے میں پھر میں نے ایک اور جگہ سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی اٹھارہ ہزار کا ملے گا ایک اور جگہ سے پتہ کیا انہوں نے کہا جی سترہ ہزار کا ملے گا ایک اور سے پتہ کیا اس نے کہا جی سالہ سالہ ہزار کا ملے گا ایک اور سے پتہ کیا اس نے کہا پندرہ ہزار کا ملے گا پھر ایک اور سے پیتا کیا اس نے کہا بانہ ازار کا ایک اور سے اس نے کہا کہ دس ازار کا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یعنی جس کا جو جتنا کسی کو لوٹ سکتا ہے ہر ایک نے اپنے مرزی کریٹر ظاہر بات ہے باہر سے کمپنی جب بیجتی ہے جس نے کہا کہ میں دس ازار کا دوں گا تو وہ بھی ظاہرے کچھ رکھ کر دے گا اور جس نے کہا کہ بائیس ازار کا daiوں گا یا میں اٹھارہ ازار کا دوں گا تو آپ اس سے آپ انلازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر یعنی جس کی لاتھی اس کی بینس والا قانون ہے کوئی پاکستان کے اندر وہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی وہ قانون نہیں ہے کوئی گرفت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ان لٹیروں کو ان قصائیوں کو میں ان کو ڈاکٹر نہیں کہتا میں ان کو قصائی کہتا ہوں کہ جو جنہوں نے اتنی لوٹ مار لگائی ہوئے اور انسانوں کو جو ہے لوٹتے ہیں ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو لوٹتے ہیں اور جس کے موں میں جو قیمت آتی ہے جو دل میں آتا ہے وہ لوگوں سے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر قیمت وصول کرتے ہیں تو بنیادی طور پر علاج تو ایک جو طبیب ہوتا ہے اور ایک جو معلم ہوتا ہے یہ انسانیت کے خادم ہوتے ہیں اور اگر یہ خدمت خلق کے جذبے سے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اپنا کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں وہ خدمت کا شعبہ نہیں رہے بلکہ یہ اب بزنس بن چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر پڑھاتے بھی ہیں اب کسی سے پوچھیں آپ اپنے بچے کیا بنائیں گے تو ان کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے تو کیوں ڈاکٹر بنے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بنے گا تو زیادہ سے زیادہ پیسہ گر لائے گا اور ظاہر بات ہے کہ اس کام کے اندر بڑا پیسہ ہے تو جب والدین کی ذہنیت یہ ہوگی کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن کر پیسہ لائے گا تو پیسے کی نیت سے جب اسے پڑھایا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس نے پڑھا ہو کر قصائی ہی بننا ہے وہ لیبل اس پر ڈاکٹر کا لگا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ قصائی ہوگا اور اس کی نظر آنے والے مریض کی صحت پر نہیں ہوگی آنے والے مریض کے ساتھ اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہوگی بلکہ اس کی نظر آنے والے مجبور کی اور مریض کی جیب پر ہوگی کہ اس کی جیب میں کیا ہے اور کتنا ہے وہ اس حساب سے اسے ججمنٹ کر کے وہ اس کی جیب سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قصائیوں کو ہدایت نصیب کرے تو یہ پروڈیکٹ ہے اس کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین اس کی قسمیں ہوتی ہیں ایک سیمپل ایمپلیفائر ہوتا ہے ایک ڈیجیٹل ہوتا ہے اور ایک کمپیوٹرائز ہوتا ہے اور ان قیمتوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ یہ جو ہے یہ پچیس ہزار کا ہے اور جو سیمپل ڈیجیٹل ہے وہ دس سے بارہ ہزار کا ہے اور جو ویسے ہی ایمپلیفائر ہے وہ صرف ایک ہزار رپے کا اور پندرہ سو رپے تک مختلف اس کی قیمتیں ہیں اس کے علاوہ اس ڈبے میں یہ اس کے سیل ہیں اور تیرہ نمبر اس کو سیل لگتا ہے اور سیل کی جو ہے وہ مدت تقریباً ایک مہینہ یا بیس دن تک یہ سیل چلتا ہے اور اس کے علاوہ اس ڈبے میں باقی کچھ بھی نہیں ہے جو پیکنگ جو ہے وہ جس کمپنی نے کی ہوئی ہے آڈیو سروس کے نام سے یہ کمپنی ہے ان کی یہ پیکنگ ہے اور یہ علاہ سمات ہے تو یہ آپ کو دکھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیئے کہ اچھی طرح سے آپ اس کی تحقیق کر کے قیمتیں جو ہیں مختلف جگہ سے پوچھ کر کے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سمارٹ وچ صرف ہزار روپے کی ہے تو میرے خیال میں یہ آلہ اس کو تیار کرنے میں زیادہ زیادہ سو روپے لگا ہو ایک سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے خرچایا ہوگا لیکن یہ بیس سے پچھسزار روپے میں آپ کو اور مجھے بیچا جا رہا ہے اس ہیرنگ ایٹ کے حوالے سے میں نے کافی ایک معلوماتی ایک انٹرویو بھی کیا ہے ہمارے جو ہے لاہور کی مشہور مختلف جناب علی بٹ صاحب ان کا میں نے انٹرویو ریکارٹ کی ہے تو وہ انشاءاللہ اگلی جو میرے ویڈیو ہوگی وہ بھی میں اس میں اپلوڈ کر دوں گا اس انٹرویو کو بھی آپ ضرور دیکھیں اس سے بھی آپ کو کافی جو ہے وہ رہنمائی ملے گی اپنے بچوں کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اور ان آلہ اسمات کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ